آموں کا موسم ہے بزار میں کچھے پکے آم خوب مل رہے ہیں آم کا اچار تو سب ہی کی پسند ہے اور یہ اچار اسی سمائے بنا کر رکھے جا سکتے ہیں آم کا اچار کئی طریقے سے بنایا جاتا ہے آج ہم آم کا اچار چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹ کر بنائیں گے ہم کھاتے سمائے ادھیک تر تھوڑے سے اچار کا ہی اپیوگ کرتے ہیں اور چھوٹے اچار کے ٹکڑے کھانے میں بہت آسانی ہوتی ہے تین رند چار بار پانی برس جائیں تب اچار ڈالیں آم کا سواد اور اچھا ہو جاتا ہے اس لیے اچار کا سواد بھی بڑھ جاتا ہے اور اچار زیادہ ٹکاؤ بھی ہوتا ہے اچار بنانے کے لیے آپ آم خریدتے سمائے یہ دھیان نوشہ دیجئے کہ جو آم آپ اچار کے لیے لے رہے ہیں وہاں ریشے والا آم نہ ہو ریشے والے آم کا اچار ادھیک سوادشت نہیں بنتا اور دوسری کسی بھی آم میں کوئی خرابی نہ ہو تو آئی آم کا اچار بنانا شروع کریں آوش یک سامگری انگریڈینٹس فر مانگو پگل کچھے آم ایک کگرہ آٹھ رن دس سرسوں کا دیل دو سو گرام ایک کپ ہینگ ایک چوتھائی چھوٹی چمچ نمک سو گرام پانچ ٹیبل سپون یا ایک تہائی کپ حلدی پاؤنڈ پچاس گرام دو ٹیبل سپون لال مرچ پاؤنڈ ایک دو ٹیبل سپون سونف پچاس گرام چار ٹیبل سپون پیندھی پچاس گرام چار ٹیبل سپون پیلی سرسوں مستارڈ پچاس گرام چار ٹیبل سپون لال مرچ پاؤنڈ دو چھوٹی چمچ ویدھی ہاو ٹو مانگو پگل ریسپی آموں کو ساف پانی سے دھوکر بارہ گھنٹے کے لیے پانی میں بھی گو دیجئے آموں کو پانی سے نکالے اور ان کا پانی سکالی جئے آموں کو چاکو سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتے ہوئے کٹ لیجئے سوف پیلی سرسوں اور میتھی کو دردرہ پیس لیجئے کڑائی میں تیل ڈال کر اچھی طرح گرم کر لیجئے پیس بند کر دیجئے دردرے پیسے مسالے تیل میں ڈال دیجئے ہین ڈال دیجئے ہلدی پاؤڈر اور کٹے ہوئے آم ڈال کر ملا دیجئے نمک اور لال مرچ پاؤڈر ڈال دیجئے چمچے سے چلاتے ہوئے آم اور مسالے کو اچھی طرح ملا دیجئے اچار کو پانچ منٹ کے لیے ڈھک کر رکھتی جئے تاکہ آم ہلکے سے نرم ہو جائے اچار بن گیا ہے لیکن آم کے ٹکڑے ابھی پوری طرح ملائم نہیں ہوئے ہیں اچار کو کسی کانچ یا پلاسٹک کے کنٹینر میں بھر کر دھوپ میں یا روم کے اندر چار پانچ دنوں کے لیے رکھتی جئے اور دن میں ایک بار اچار کو چلا کر اوپر نیچے کرتی جئے اب آم کے ٹکڑے نرم ہو گئے ہیں اچار میں اتنا تیل ڈال دیجئے کہ اچار تیل میں دوبا رہے آم کا اچار اب آپ جب اچھا ہو نکالیے اور کھائیے یہ اچار ایک سال تک آپ کھا سکتے ہیں سجھاو اچار بناتے سمجھ جو بھی برطن استعمال کریں وہ سب سوکھے اور صاف ہوں اچار میں کسی طرح کی نمی اور گندگی نہیں جانی چاہیے اچار کے لیے کنٹینر کا آچ یا پلاسٹک کو ہو کنٹینر کو اڑھلتے پانی سے دھوئے لیے اور دھوپ میں اچھی طرح سکا لیجئے کنٹینر کو اوون میں بھی سکھایا جا سکتا ہے جب بھی اچار کنٹینر سے نکالے صاف اور سوکھے چمچ کا پریوک کیجئے ہفتے میں ایک بار اچار کو چمچے سے چلا کر اوپر نیچے کرتی جئے اگر دھوپ ہے تب اچار کو تین مہنے میں ایک دن کے لیے دھوپ میں رکھتی جئے اچار بہت دن تک چلتے ہیں اور سوادشت بھی رہتے ہیں